اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم محمد وعلا آل بیتہ تیوین تاہرین المعصومین ولانت الدائمتو علی آدائہم اجمعین امامات محترم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام فوائد القرآن میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن کی آیتوں کے فوائد اور فضائل کو پیش کرتے ہیں یا قرآن کے سوروں کے فوائد اور فضائل کو پیش کرتے ہیں آج بھی ہم آپ کی خدمت میں کچھ آیتیں لے کر حاضر ہیں جس کے فوائد اور فضائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں قرآن مجید کا سورہ مبارک آل عمران سورہ نمبر تین اس کی آیت نمبر ایک سو ستائیس سے لے کر ایک سو چھتیس تک یعنی ون ون ٹو سیون سے لے کر ون ٹھری سکس تک شروعات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيَخْتَعَا تَرَفَ مِنَ الَّذِينَ اور ختم ہے نعمہ عجر العالمین یہ آیتیں اگر کوئی شخص ان آیتوں کو شب جمع نماز عشاء کے بعد قاغس پر لکھے اور اپنے بازو پر بھان دے اور بھاننے کے بعد کسی ظالم کے پاس یا کسی ظالم حاکیم کے پاس چلا جائے اس کے سامنے حاضری دے تو روایت کہتی ہے کہ یہ شخص اس ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا اور وہ ظالم شخص اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیا کرنا ہے قرآن مجید کے سورہ مبارک آل عمران یہ سورہ نمبر تین ہے اس کی آیت نمبر ایک سو ستائیس سے لے کر ایک سو چھتیس ون ٹو سیون سے لے کر ون ٹھری سکس تک ان آیتوں کو شب جمع نماز عشاء کے بعد لکھنا ہے اور ان آیتوں کو اپنے بازو پر بھان کر ظالم کے پاس چلا جائے حاکیم کے پاس چلا جائے تو ظالم حاکیم اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا لہذا اگر ہم کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہو ہمیں مثلا عذیت دی جا رہی ہو تو یہ آیتیں اس کے لئے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے قرآن مجید کے اسی سورہ موارک آل عمران جیسے کا سورہ نمبر تین آیت نمبر ون فور فور ایک سو چوالیس اس آیت کا اتنا حصہ یعنی شروعات ہوگی وما محمد الا رسول سے لے کے ان قلب تم تک اگر اس آیت کو لکھ کر اس کے چاروں طرف چار فرشتوں کا نام لکھ دیا جائے جبرائیل میکائل اسرافیل اور ازرائیل ان چار فرشتوں کا نام لکھ لیا جائے اور اس آیت کو لکھا جائے چاروں طرف چار فرشتوں کا نام لکھ دیا جائے اور اسے تعویز بنا کر اپنے پاس رکھا جائے فائدہ کیا ہوگا وہ شخص جس کے پاس تعویز مقبول القول ہوگا یعنی لوگ اس کی باتوں کو قبول کریں گے لوگ اس کی باتوں کو ماننا شروع کریں گے اور یہ شخص جن اور انس کے شر سے بھی محفوظ رہے گا سورہ مبارک آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چوالیس ون فور فور اگر اس آیت کے اتنے حصے کو یعنی شروعات ہے جس کی وما محمد الا رسول اور اند انقلب تم یہاں تک لکھ کر اگر کوئی شخص اسے اپنا تعویز بنا لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا قبول القول ہوگا یعنی لوگ اس کی باتوں کو قبول کریں گے پسند کریں گے اور اتنا ہے نہیں بلکہ جن اور انس کے شر سے بھی محفوظ رہے گا اتنا ہے نہیں بلکہ روایت میں ہے کہ اگر اس آیت کو ایسی عورت کے دامن پر لکھ دیا جائے جس عورت پر جادو کی گئی ہو یعنی ایسی عورت جس پر جادو کیا گیا ہو اگر اس عورت کے دامن پر اس آیت کے ٹکڑے کو لکھ دیا جائے تو روایت کہتی ہے اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا جادو کا اثر زائل ہو جائے گا یا یہ آیت کا ٹکڑہ جو آپ کی خدم پیش کیا سور مبارک آیال عمران کی آیت نمبر 144 144 کا ٹکڑہ ہے اگر اسے ایسی جگہ پڑ دیا جائے جہاں ایک گروہ بیٹھے ہوئے کسی پر جادو اور ٹونہ کرنے مشغول ہو اس آیت کے حصے کے پڑھنے کے نتیجے میں ان کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور ان کے جادو کا اثر زائل ہو جائے گا اسی طریقے سے اس آیت کی حصے کو اس آیت کے ٹکڑے کو اگر کسی مکان کی دیوار پر لگ دیا جائے تو وہ گھر سامپ اور بچوں سے محفوظ رہے گا اپنے قور کیا آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے جو کبھی جادو کے اثر کو زائل کرتا سے محفوظ رکھتا ہے تو کبھی لوگوں میں قبول القول بنا دیتا ہے تو کبھی گھر کو سامپ اور بچوں سے محفوظ رکھتا ہے لہذا ہمیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے ٹکڑے میں کتنے فوائد اور فضائے رکھ دیے گئے ہیں آیت سورہ مالک آل عمران کی آیت نمبر 144 144 جس کا اتنا حصہ لینا ہے لکھ کر تعویز بنا کر اسے اپنے پاس رکھیں گے تو قبول القول بن جائیں گے لوگ آپ کے قول کو پسند کریں گے اور شیطان کے اور لوگوں کے انسان اور جنات کے شرط سے محفوظ رہے گا انسان جو تعویز بنا لے اس کے دامن پر لکھ دیا جائے تو اس کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور ایسا گروہ جو جادو کرنے میں مشغول ہو اس جگہ اس آیت کو پڑھ دیا جائے تو ان کا جادو بھی ختم ہو جائے گا اثر زائل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر اسی گھر کی دیوار پر لکھ دیا جائے یہ آیت کا تو پھر وہ گھر سامپ اور بچھو سے محفوظ رہے گا کچھ آیتیں تھی جس کے فوائد اور فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو